نمسکر انڈیا نیوز 10th اور 12th کے بورڈ اگزامس ہوں گے خاص طور پر CBSE کے اسی بیچ میں آپ کو جان کر دے گی کینڈری سکشہ منتری ڈاکٹر رمیش پکلیال نشنک نے صاف طور پر یہ ذکر کیا کہ 4 مئی سے لے کر اگر ہم بات کریں تو 10 جون تک جو بورڈ اگزامس 10th اور 12th کے وہ اس کے آئیو جون یہاں پر کیے جائیں گے لیکن اب جب یہ انانس کر دیا گیا کہ 4 مئی سے لے کر 10 جون تک 10th اور 12th کے CBSE بورڈ کے اگزامس ہوں گے تو اب اس کے ڈیٹ شیٹ کو لے کر جو تمام ٹیچورز ہیں جو الگ الگ سکول کے پرابندن ہیں انہیں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ان کے مند میں کئی سوال جو ہیں وہ خڑے کیے جا رہے ہیں آپ کو جوانکاری دیکھ کہ جتنے بھی سکولز ہیں اب سکول کے طرف سے یہ ڈیٹ شیٹ ہے وہ فائنل نہیں ہو پا رہی ہے جس کی وجہ سے اب تمام پریشانیاں بھی اتپن ہو رہی ہیں حالانکہ آپ کو جوانکاری دیکھیں دلی کے سکول کے جو کارڈینیٹر ہیں ان کے طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں سرکار کے طرف سے تو یہ عادیشتی دیا گیا کہ 4 مئی سے لے کر 10 جون تک یہ اگزامس کروانے ہوں گے لیکن اب پریشانی یہ ہاری ہے کہ 9th اور 11th کے جو سرانہ اگزامس ہوتے ہیں جو پریشانے ہوتی ہیں اب اس کے آئیوجن کو لے کر تمام سمجھتے ہیں اتپن ہو رہی ہیں کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پارن کرنا ہے اور اگر جتنے بھی چھاتر ہیں اب ان کے الگ الگ بیچز جو ہیں وہ بنانے پڑیں گے اور جتنے زیادہ گروپس بنیں گے اتنے زیادہ ٹیچورز کی یہاں پر اوشکتہ ہوگی اور اسی لیے جتنے بھی ایکسٹرنل ایکزامینرز ہیں ان کو بھی لے کر کئی سوال یہاں پر کھڑی کی جا رہے ہیں کہ آخر ان کو کس طریقے سے بلائے جائے گا آخر ان سے کس طریقے سے کام لیا جائے گا اور میں تپون بات یہ کہ جتنے بھی انٹرنل ٹیچورز ہیں وہ صرف اور صرف ایک کام کرے اس پر بھی دھیان جو ہے وہ بہت ضروری ہے رکھنا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس پر شوٹی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہیں اسکول پرابندن کی طرف سے سابطور پر یہ ذکر کیا جو رہا ہے کہ اسکول کی طرف سے ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ ابھی سب کے سامنے نہیں آئی ہے اور تمام دیاری ہیں حالانکہ چھار ترجوے ہیں وہ کر رہے ہیں کیونکہ کنڈری سکشہ منتری رمش پکریان نشوک نے سابطور پر یہ ذکر کر دیا تھا پہلے ہی انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ سی بیسی ٹینتھ اور ٹولتھ ورڈ کے اقزام شوئے ہیں وہ چار مہی سے لے کر دس جون تک آئیوجیت ہوں گے لیکن اس کے بعد بھی تمام سمجھ سائیں جو ہیں وہ ٹیچرز کے پاس دیکھنے کو مل رہی ہیں جتنے بھی پرابندک ہیں ان کے پاس یہ سب تمام سوال وہ کھڑے کیے جوا رہے ہیں کہ آخر کیسے یہ تمام چیزوں کے آئوجن کیے جائیں گے مین چیز جو ہے وہ اس پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرنے مو رہا ہے کیونکہ کچھ پلاننگ جو ہے وہ بند ہی نہیں پا رہے ہیں کہ آخر یہ تو جو بھی چھاتریا اسکول میں آئیں گے یا فی جتنے بھی ایکسٹرنل ایگزامینرز ہیں انہیں کس طریقے سے بولایا جائے ان سے کیسے کام نکلوائے جائے جتنے بھی انٹرنل ٹیچورز ہیں آخر ان کو کسی ایک کام میں ہی ویسطہ رکھا جائے کیونکہ سوشل ڈسٹنسنگ کا پالنیا پر کرنا بہت ضروری ہے تمام جو چھاتر ہیں ان کے الگ الگ بیچز بنیں گے تو اس کے لیے ان کی نگرانی کرنے کے لیے آدھک سردھک ٹیچورز ہیں آپ پر لگیں گے تمام چیزیں ہیں جس پر لگتار کے سوال کھڑے کے جا رہے ہیں اور اس کا سمدھان دھوننا بہت مشکل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اگر آپ کو مارا یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں